ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پارٹ بنی ایک امیزنگ جرنی کا گروپس گروپس کو جو ہے وہ بیسیکلی ٹو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو کہہ پرائیمری گروپس اور سکینری گروپس پرائیمری گروپ میں دیکھیں تو سمال، کلوز نائٹ اور ایموشنلی انٹیمیٹ گروپس پرائیمری گروپ اس گروپ کو کہتے ہیں جس میں ہمارے کلوز فیملی ریلیشنز آ جاتے ہیں جن کے ساتھ ہماری ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ ہمارا بیہیو جو ہے وہ موسلی انفارمل ہوتا ہے جیسے کہ آپ گھر میں ہیں آپ کی فیملی میمبرز ہیں ان کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے آپ کے ان کے ساتھ ایموشنز اٹیچ ہیں تو یہ آپ کا پرائیمری گروپ ہے آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک سٹرونگ جو ہے وہ ایموشنز کا کنیکشن ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ primary groups میں کہلاتی ہیں اور secondary groups larger ہوتے ہیں more impersonal groups ہوتے ہیں اور often centered around a specific goal or activity primary groups جو تھے وہ personal groups کہلاتے تھے کیونکہ ہمارے ان میں personal emotions ہوتے تھے لیکن secondary groups impersonal groups ہوتے ہیں ان کے اندر basically جو ہمارا goal or activities ہوتی ہیں وہ ایک سپیسیفک چیز کی گرد گھوم رہی ہوتی ہیں ہمارے گول کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں جیسے کی اب آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے وہاں پہ کولیگز ہوں گے تو ان کے ساتھ آپ کی وہ اٹیچمنٹ نہیں ہوگی اس میں آپ کی جو ہیں وہ پرسنل فیلنگز نہیں ہوگی آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اب آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے کولیگز کا تو اب آپ سب کا ایک ہی ایم ہوگا اپنے گول کو اچھیو کرنا جو کہ آپ کو اپنے کولیگز کے ساتھ اپنے پارٹیز کے ساتھ جھوڑے گا پولیٹیکل پارٹیز کی اگزیمپل لیتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کے پرسنل اندر بینیفٹ جو ہیں وہ انکلوڈ ہیں اب وہ ایک دوسرے سے اس طرح ایموشنز میں کنیکٹ نہیں ہیں وہ ہر کوئی اپنا لگا ہوئے لیکن وہ ایک ساتھ مل کے وہ چیز کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو گول ہے ان کا جو ایم ہے وہ سیم ہے تو وہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم اپنا پرسنل پروفیٹ پرسنل بینیفٹ کے اوپر دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اپنی لائف کو فارمل وے میں رکھتے ہوئے وہ ہمارا کہلاتا ہے سکینڈری گروپ